سلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان حیدر اور آپ ٹیگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام میں آج بھی ہمارا موضوع پاکستان میں چلنے والی دو پیرلل چلنے والی ایسی طریقے ہیں کہ جس کو پاکستان میں دونوں کو مینسٹریم میڈیا پر اگنور کیا جا رہا ہے اگرچہ اس کو اگنور کرنے کی ضرورتیں اور شاید رویہ دونوں کی طرف مختلف ہے مینسٹریم میڈیا کا لیکن جنرلی دونوں کو کوریج اس طرح اس طریقے پر نہیں مل رہی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں میری مراد ہے ایک پشتون تحفظ مومنٹ اور دوسری تحین رسالت کے حوالے سے جو ہماری تحریک لبیک کی ایک چل رہی ہے وہ باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کسی مومنٹ کے مقابلے میں وقتاً فوقتاً اُبھرتی رہتی ہے مختلف مواقع پر مختلف حوالوں سے پشتون تحفظ مومنٹ پر پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پشتون تحفظ مومنٹ پر بات کرنے کے لیے آیاز ملک صاحب موجود ہے جو کہ پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں سیاسی تجزیہ کرنے کے حوالے سے اپنا جاند ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کے سیاسی تجزیہ کے حوالے سے پاکستان سے باہر جو پولیٹیکل سٹیڈیز کے طلبہ ہیں اس میں ایک بڑا حلقہ اثر ہے جو ان کی گفتگو کو بہت دھیان سے سنتا ہے اور بہت انٹرسٹنگ اور بہت گہر عددیب تجزیہ کرتے ہیں بہت شکریہ آیاز ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ سمانہ آیازم صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں بریفلی ذرا یہ بتا سکیں پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا چلتے ہوئے ابھی تک جو ڈیویلپمنٹ ہے اس مومنٹ کی اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پر ان ناظرین کے لیے جو پاکستان سے باہر ہمیں دیکھتے ہیں جیسے انڈیا میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں یا کینیڈا میں دیکھنے والے ہیں تھوڑا سب بریفلی ہمیں سمرائز کر سکیں کہ یہ مومنٹ کس طرح شروع ہوئی تھی اور اب تک امپورٹنٹ اس کے وہ کیا رہے ہیں اگر میرے خیال میں عمومی طور پر بات کریں موٹی موٹی بات کریں تو میرے خیال میں چار مین محرکات ہیں جن کے تحت پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ ابری ہے پچھلے تحلیل میں صحیح اگر آپ اس پوری چیز کو پس منظر میں رکھیں اس پوری چیز کو توجہ دیں تو آپ یہ سمجھ سکنے کہ انیس سو اسی کی دہائی سے اب تک جو ہے فارتہ کے علاقے میں مسلسل جنگ کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے بلکل یوں سمجھئے کہ چالیس سال اگر انیس سو اسی سے ابھی تو تقریباً چالیس سال ہو جاتے ہیں سمجھئے کہ دو جنریشنز جو ہے وہ مسلسل جنگ اور جنگ اور وائلنس کی کانٹیکس میں جو ہے وہ بڑی ہوئی ہیں بلکل تو در جو ایک ماحول بنا ہے ایک خوف کا حراسانی کا ہاں پر تشدد کا کانسٹنٹ جو ہے وہ جنگ کا مسلسل تسلسل سے جنگ اور تشدد کا وہ اس مومنٹ کو پنا پڑا ہے دوسری طرف جنگ کی وجہ سے جو بے دخلی ہوئی ہیں جو مایگریشن ہوئی ہیں لوگوں کی خاص طور پر ینگ لوگوں کی جو آئے ہیں کراچی لاہور مختلف شہروں میں شاور جدر انہوں نے انویسٹر میں پڑھنا شروع کیا ہے پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم کے ذریعے جو ان کو آپس میں روابط بنانے کے جو موقع ملا ہے اس کے ذریعے ایک کلیکٹیف کانشیسنس ایک عمومی کانشیسنس جو ایک مہا پر آپریشن ہے جبر ہے تشدد ہے اس کے حوالے سے پشتونی یوت میں انٹیلیجنشیا میں پیدا ہوا ہے اور چوتھی جو بات جو برے خواہد میں ایک اور کی بات ہے وہ یہ کہ جو عمومی طور پر جو مین سٹریم نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں پختونوں کی اور ادھر میری میرا اشارہ حاصل پر مہمی نیشنل پارٹی ہے پختون خواہ ملی مہمی پارٹی کی طرف ہے حاصل پر مہمی نیشنل پارٹی کی طرف ان کا جو سیاسی ایک طور طریقہ ہے ان کا اس اوبرتی بھی جو ایک سوشل کلاس ہے جو ایک شعور ہے اس کو جگہ نہ دینا اس کو آرٹیکلیشن نہ دینا اس کا اظہار نہ کرنا اور ان کا عمومی طور پر جو وار ان ٹیرر کے حوالے سے پاکستانیری ریاست و پاکستانیش رافیہ کے ساتھ الائنسز کے حوالے سے جو ایک تردار رہا ہے اس کی وجہ سے جب جو یہ نہیں کھیپ اوبری جنگ سے ایفیکٹیڈ مایگریشن اور بے دخلی سے ایفیکٹیڈ ان کو یہ پارٹیاں جب نہیں آواز دے پائیں تو پھر اس کا اظہار جو ہے پشتون خواہ مومنٹ کی شکل میں شکل ہوا بلکل آپ نے درست فرمایا اچھا ایک اور اہم سوال جو ہے کہ یہ ایک نئی طرح کا جسے کہنے چاہیے پشتون نیشنلزم ہمارے سامنے آ رہا ہے ابھی تک یہ مومنٹ جو ہے اگرچہ اس طرح یہ مسنگ پرسنس کے معاملے سے شروع ہوئی بہت بڑی تعداد میں گفتگو اور مسنگ پرسنس جو ہیں وہ تو پاکستان میں ظاہر ہے فاتہ میں بھی ہیں کے پی میں بھی ہیں سنز میں بھی ہیں بلوچستان میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں لیکن اس مومنٹ میں یہ جو رد عمل ہے یہ میجرلی پشتون رد عمل ظاہر ہے محسود تحفظ مومنٹ سے شروع ہوئی پھر پشتون تحفظ مومنٹ میں ڈھلی ایک نئی طرح کا پشتون نیشنلزم سامنے آ رہا ہے جو پرانا پشتون نیشنلزم ہمارے پاس تھا اس میں ایک خاص انکلینیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم افغانستان کی طرف جھکاؤ ایک واضح جھکاؤ رکھتا تھا وہ یہ نیشنلزم جو سامنے آ رہا ہے یہ بہت کھل کھلا کر پاکستانی پشتون کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور افغانستان کی طرف جو تریڈیشنل جھکاؤ تھا اس سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے پرانے مدد چالیس سال سے پہلے چلنے والی پشتون نیشنلزم کی تحریکوں کے حوالے سے کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ کو ایسا فرق ہے اس میں بلکل یقینا اور یہی وجہ ہے جو اس کو قدر مختلف بناتا ہے پرانی جو نیشنلزم تحریک تھی خاص طرح پشتونستان کے اردگر وہ یہ کہ یہ جو پی ٹی ایم پی ٹی ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سپسٹی نیشنلزم تحریک نہیں کہتی صحیح لیکن جیسے کہ آپ نے جس طرح جس طرح کہ وہ پشتونوں کے حوالے سے ہی آہ جو ہے وہ ایشوز کو اٹھا رہی ہے صحیح لیکن یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ کانسٹوشن کے اندر رہتے ہوئے آئینی دارے کار میں رہتے ہوئے ایک لیول پر قانونی لینگوز کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ کوئی کوئی بہت الٹرا بہت بڑا فیچر رویجن نہیں کہیں پشتونستہ منا دیں گے وہ بڑا سادستی بات کر دیں گے بھائی ڈگنیٹی آف لائف انسانی جان کی حرمت انسانی پاپرٹی کی حرمت اس پر بات کرنے ہیں وہ اس لیے ایک لیول پر یہ ہے نیشنلز تحریک لیکن اس کی شکل اس کا کانٹنٹ بھی مختلف ہے جیسے کانٹنٹ ہم نے بات کہ اس کا کانٹنٹ ایک پچھلے چالیس سال کی جنگ سے ایفیکٹڈ ہے اور اس کا فارم بھی کئی زیادہ مختلف ہے جو پرانی نیشنلز تحریکے کی اور اسی لیے جیسے کم نے پہلے بھی بات کہا کہ ایک لیول پر جو پرانی نیشنلز پارٹی ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آپ آرہا خاص طور پر این پی جس طرح اس پر ریاک کر رہی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے اور اس کی مطلب یہی ہے کہ وہ کانسٹوشن کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی اشرافیہ پاکستان میں جو بالدس طفقات ہیں والدس جو ادارے ہیں ان کی لوجک کو کانسٹوشن کے اندر رہتے ہوئے آئین اور پانومت دارکار کے اندر رہتے ہوئے ہی چیلنج کر رہے ہیں جو کہ اس کے بارے میں بڑی خاص بات ہے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا این پی کا میں بھی صرف کرنا چاہ رہا تھا جو این پی اور جو پی کے میپ ہے ان دونوں کا رویہ اس تحریک کی طرف بہت وہ ہے ظاہر ہے جانتے ہیں سب لوگ کی پشتونوں پر ہی میجرلی یہ ریاکشن جا ہے پشتون علاقوں میں اٹھا ہے سامنے اس کو چلانے والے دیازہ پشتون ہیں ان میں سے دو افراد جو ہیں وہ اسمبلیز تک بھی پہنچ چکے ہیں اور جو باقی ہیں شاید ان میں سے بھی اگر کچھ لوگ فیصلہ کرتے تو وہ اتنے مقبول تھے کہ اسمبلیز تک پہنچ سکتے تھے جیسے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں سربراہ ہیں اس تحریک کے وہ بھی اگر کسی جگہ سے گزشتہ الیکشن میں الیکشن لڑتے تھے پہنچ سکتے تھے محسن دعور صاحب ہیں وہ پہنچ چکے ہیں علی وزیر پہنچ چکے ہیں اسمبلیز میں اور یہ آواز ایک تو کیا ان کے کچھ ارکان کے اسمبلیز میں پہنچنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امکان ہے کہ کوئی ان کی آواز زیادہ دور تک اور دیر تک سنی جائے گی اور دوسرے یہ کہ یہ فیصلہ جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں نہیں جانا انہوں نے کس تے بس اور تحریک الیکشن میں نہ جانے کا فیصلہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مناسب تھا یا شاید الیکشن میں بطور تحریک حصہ لینا ان کے لیے ایک موقع بن سکتا تھا کہ وہ پرانی نیشنلس پارٹیوں کو ریپلیس کرنے پختون خان میں میرے خیال میں کسی بھی سوشل مومنٹ کے لیے کسی بھی سماجی تحریک کے لیے خاصتہ پر جو وسیطیں گانے پر تحریک اس طرح چلی ہے جو طرح مومنٹ چلی ہے اس کے لیے الیکشن میں آنا جو ہے اور یا الیکٹورل پالٹکس میں آنا جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر آنا چاہیے اور میرے خیال میں اس کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر سوشللائز نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا میرے خیال میں یہ نانش مندانہ فیصلہ تھا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گراس روٹس لیول پر ایٹی ایم کے ورگر آپ دیکھیں کہ کون لوگ اس کے لیے روز مردہ کی جو تنظیمی کام جو کرتے ہیں وہ کون ہیں تو ان میں تین بیسیکلی خسند کے لوگ ہیں ایک این پی کا جو اگزسٹنگ نیشنلس پارٹی ہیں ان کے ورگر ہیں این پی کا گراس روٹس ورگر اس میں انوالد ہے پی کے محب کا گراس روٹس ورگر انوالد ہے ان کا انہی لیڈرشپ سے ہوگا کش و کش ہے این پی میں خاص طور پر لیڈرشپ انہیں اکھل کا سپورٹ نہیں کیا ہے پشتون تھاوت مومنٹ کو لیکن ان کے گراس روٹس ورگر جو ہیں وہ اس پوری تحریک میں بلکل شانہ بشانہ اور تظیمی کام میں بلکل نہائے ہیں اور تیسرا جو اس میں رکن ہیں اس کی گراس روٹس ورگرز ہیں جو کہ میں نے کہا جو نیر دموگران سے گوبرا ہے خاص طور پر جو سوکوارڈ ہمارے قبائلی علاقے ہیں اور ان کے جو لوگ بے دخل ہو کر شہروں میں آئے ہیں اپنے آپس میں جڑے ہیں ایک شعور پیدا ہوا ہے وہ ہیں ایک لیول پر اگر اس پوری تمالی تحریک کو اگر ہم اگر یہ لوگ کسی سیاسی پارٹی میں ضم کرنے کوشل کرتے تو یہ تمام جو فیکچر ہیں کیونکہ یہ مختلف بیگرانڈ سے لوگ آ رہے ہیں مختلف سیاسی بیگرانڈ سے لوگ آ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے لوگ آ رہے ہیں جو رازو دلکلی ان کے لئے تنظیمی کام کر رہے ہیں وہ ٹوٹ کوٹ کے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک لیول پر سیاسی اس کو سماسی تحریک ہی رہنے دیا جائے جو الیکٹورل پولٹکس سے انگیج تو کریں جیسے کہ محسن داؤور صاحب یا علی وزیر صاحب کر رہے ہیں لیکن اپنے ہاتھ کو اس میں ضم کر دینا الیکٹورل پولٹکس کو اپنا بی آل ایڈل بنا دینا اس کے لئے بلکل مناسب نہ ہوتا ایک چیز اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ وہ ایک طرف یہ کہتی ہے کئی جفعہ ایسا بھی ہوا کہ پشاور کے کور کمانڈر نے جو ہے وہ ان کو بلا کے ان کے وفض سے ملاقاتیں کی یہ کہا کہ ہمارا اپنا بچہ یہ تو ملٹری کالیج کا پڑا ہوا ہے کئی طرح کی گفتگو اس طرح کی چلتی رہی کہ نہیں ہمیں کوئی خاطرہ نہیں ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی چیز لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دبے الفاظ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا یہ ہمارا پاکستان کے اس کے خلاف ہے اور ایکشن کے لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پشتون تحفظ مومنٹ کے درمیان ایکٹیو ہیں انہیں ان کے خاندان کو ان کے دوست احباب کو کافی خطرے کا سامنا ہے کئی ارکان ہیں جو ختل کیے جا چکے ہیں کئی لوگ ہیں کہ جب یہ جلسہ مختلف چہروں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انتظامیاں جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کراچی میں خاص طور پر بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی گئیں ایسا ریاکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بظاہر کھل کے پولٹیکل سسا پر مخالفت بھی رہی ان کی کر رہی اور ان سے ٹکرانے یا نقصان پہنچانے میں بھی انٹرسلڈ آئی رہی کیا دیکھتے ہیں آپ کی کیوں اس رد عمل کی اس چکل میں ہونے کی کیا وجہ ہے ای چنگ اس کی آپ دو لیولز پر ان محرکات کو دیکھ سکتے ہیں اس رد عمل کو آپ دو لیولز پر دیکھ سکتے ہیں ایک تو ایک وائیڈر سٹرکچرل لیول ہے جس پہ ہم کہیں کہ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستانی جو بالدست طبقات ہیں بالدست ادارے ہیں رولنگ اشرافیہ ہے جو بھی آپ اس کو کہیں تو ان کا ہمیشہ سے جو ایک وہ رہا ہے جو موڈس اوپرینڈا ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے جو اپنی بالدستی قائم رکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے لوکیشنل رینٹ یہ اب کوئی انڈسٹری ورہا لگاتے نہیں ہیں ان کا اکنومکلی یہ بلکل معاشی طور پر بلکل یوزلس ہے ان کا جو کھاتا چلتا ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جیو پولٹیکل کانٹیکس میں سب سے ہائیس بڑھر کو بیجنے سے چلتا ہے یہ سب جنگ کے زمانے سے پہلے یہ امریکہ تھا اب یہ تھوڑی طرف سائنہ کی طرف جھکا ہو رہا ہے لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ استعمار کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے مسئلہ یہ کہ جگر آپ کو اس طرح اپنا ملک چلانا ہے اس طرح اپنے باردستی قائم رکھنی ہے تو کچھ علاقوں کو جو ہے وہ آپ کو پرمنٹ جنگ کی حالت میں رکھنا ہے کیونکہ استعمار سے استعمار ہندوستان تو ہے نہیں کہ آپ بہت بڑی مارکٹ ہے آپ کے پاس آپ کا استعمار کے لیے رول جو ہے وہ ہمیشہ سے کیا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایک ایک رولنگ جو ہے ایک رینٹیر آرمی کے طور پر آپ کر آیا ہے یہ بلٹیر زمانے سے جنگ کو زندہ رکھنا جو ہے وہ مجبوری ہے ان کی جنگ کو چلتا رکھیں گے تو ہی صورتحال چلے گی بلکل اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کو زندہ رکھنے کے لیے ضرور یہ ہے کہ آپ کو کچھ علاقوں کو ایسے حالت میں رکھنا ہے کہ وہاں پر جو ہے نہ کوئی میڈیا آپ آئے نہ کوئی انسانی حقوق ہو نہ کوئی بنیادی یعنی کہ انسان کی جان کی حرمت ہو لوگوں کی حرمت ہو ایک لیول پر پشتون تابوز مومنٹ اس پرانے اسٹائی کی نیشنس مومنٹ نہ ہوتے ہوئے کنسٹوشن آئین قانون زندگی کی حرمت کی بات کرتے ہوئے اس پوری لوجک کو چیلنج کرتی ہے ایک لیول پر یہ جو ہمارے بالدست طبطات ہیں جو بالدست ادارے ہیں ان کا جو ایک بنیادی لوجک ہے جس پر یہ پچھلے ساٹھ ستھ سال سے کام کر رہے ہیں اور جس کا اصل خمیازہ جو ہے ہمارے پریفرل علاقوں نے اس کا خمیازہ بھکتا ہے یعنی کہ فارٹا نے بلوچستان نے تو اس کی پوری لوجک کو یہ چیلنج کرتی ہے اور ایک اور لیول پر یہ تو یہ پہلا سٹرکچرل کائنڈ اف لیول ہو گیا دوسرا لیول اگر ہم دیکھیں تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ دیکھیں پشتونوں میں اگر اس قسم کی اس قسم کا ڈسکنٹنٹ ہے اس قسم کی مضاہمت اگر پیدا ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھئے کہ ہمارے ریاستی اداروں میں خاص طور پر عسکری اداروں میں پشتونوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد مضید ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کی چیز طول پر کھتی ہے تو یہ این ممکن ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر ہی کوئی نہ کوئی سی قسم کی درار پر جائے اور یہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے ریاستی اداروں کے لیے بہت خطرناک بات رہی ہے راول پرنڈی کنسپیرسی کیس سے لے کر ابھی ٹی ایل پی تک حضب تحریر بھی کبھی یہی مسئلہ تھا طالبان کبھی یہی مسئلہ تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک لیول پر ایک تو وہ فنڈمنٹل لوجک کا بھی مسئلہ ہے اور پروزیک لیول پر انسٹوشنل جو مسائل ہیں ریاست میں ڈیموگرافک کے اور نمائندگی کے اور ذراست کے اندر درار پڑھنے کے اس کی وجہ سے بھی اس قسم کا اس کے خلاف ریاکشن نکلا ہے اچھا ایک سوال آخری آپ کے ساتھ اسی حوالے لے پشتون ایلیٹ کو چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو چاہے وہ اس کے اندر ہو پشتون ایلیٹ اس معاملے میں اس تحریک کے ساتھ کھل کر کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی نہ آپ کو پولٹیکل ایلیٹ اس معاملے میں نظر آتی ہے بہت چند افراد ہیں جنہوں نے بڑا کھل کھلا کے سٹینس لیا افراسیہ پھٹک صاحب آپ کے سامنے مثال کے طور پر موجود ہیں افراسیہ پھٹک صاحب کو بھی پارٹی سے جس ریاکشن کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا پشتون ایلیٹ جو ہے وہ اپنا مستقبل فوج اور موجودہ سٹیٹس کو کے ساتھ جوڑے رہنے میں دیکھتی ہے اس لیے اس کے ساتھ نہیں ہے یا کچھ اور وجوہات آپ دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کے بلکل میں خیلنے اگر اس کو پشتون ایلیٹ کو بھی آپ ایک ہموجنس اس کے طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں پشتون ایلیٹ میں بھی علاقائی جو ہے وہ آپ کو جو جو ڈیفرنسز ہیں اس پر اس پر توجہ دینی ہوگی مثال کے طور پر پشتون کافز مومنٹ کی بہت ساری جو سپورٹ زیادہ طرف وہ افغانستان کے بورڈر ایلیہ سے آتی صحیح اور ان کو جو اپوزیشن خاص طور پر خوالین میں اور جو اشرافیاں میں پشتون اشرافیاں میں جو جو ان کے خلاف مخالفہ جو بھی آئی ہے تھوڑی بہت یعنی کہ جو ہمیں سیاسی پارٹو کے ذریعے نظر آتی ہے صحیح خاص طور پر این پی کے ذریعے وہ شیٹرڈ علاقوں کی مخالفت شیٹرڈ علاقوں میں اتنی جگہ سپورٹ مجھے نہیں لگتا ہے صحیح 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 کہ میری دوستوں سے بات ہوتی ہے تو کتے گئی کہ بلوزستان میں جیسے کورٹا کا جو تا جرہ ہو بڑا افیکٹ ہوا ہے وارل ٹیلر سے صحیح اسی طرح بلوزستان کی جو پشتون اشرافیاں وہ میں کئی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے ایریہ کی مخالفت ایریہ سے کمنٹ بلوزستان کے پشتون اشرافیاں میں قدر زیادہ سپورٹ ہے کمپرڈ اچھا اچھا صحیح 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 بہت شکریہ آیاز ملک صاحب آپ نے بہت تفیل سے اور بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیا پشتون تحفظ مومنٹ کو اس کے کردار کو میں بہت شکر گزاروں ناظرین ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اسی چیز کے حوالے سے گزاروں ناظرین 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 ناظر اروج فینانشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرنس کے لیے جو دے آپ کو بسٹ پلان اٹ بسٹ پرائز مہانہ پیمنٹس پلان فر سوپل ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد آپ کے بہتر مستقبل کی زمانت اروج فینانشل اروج فینانشل کے زاہد سید لائے آپ کے موگج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اور ان کیس اف ڈیسیبیلٹی منتلی پیمنٹ پلان جو آپ کی فیملی کو دے بیلیفٹ نہ کے آپ کے بینک کو آپ کے بہتر مستقبل کی زمانت اروج فینانشل آپ کی مستقبل کی زمانت پشتون تحفظ مومنٹ کے حوالے سے اہم اس تحریک کے حوالے سے بات رہی ہے مجھے کہ اس کو ٹیلی ویجن پر بلکل تقریباً نہ ہونے کے براور کوریج میں لیا ان کا دھرنا اسلام آباد میں جائرہ اگرچہ بہت ساری جگہوں پر جو ان کی مومنٹ ہے جو ان کا کام ہے وہ بھی ایسے جگہوں پر ہے جو بہت زیادہ نمائع بڑے پاکستان میں ٹی وی جو ہے وہ بہت بڑے شہروں سے باہر نکلنا کمی پسند کرتا ہے لیکن جب اسلام آباد میں بھی یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں تب بھی انہیں اس طرح کوریج نہیں مل سکی جس طرح عام طور پر دھرنوں کو ملا کرتی ہے ہمارے ساتھ ایک میڈیا پرسن کے طور پر موجود ہیں علی رضا آوان صاحب علی رضا آوان صاحب کا بہت کئی کئی دس سال سے زیادہ تجربہ ہے پاکستان میں میڈیا کے ساتھ کام کرنے کا مختلف پوزیشنز پر میں علی رضا آوان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اس کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کی کوریج نہ ملنے کی پی ٹی ایم کو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا اگرچہ بہت کھل کے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سب کے ساتھ بہت کلیرلی آہ اس کے اندر ہیں آہ قانون کے اندر ہیں آہ آئین کے متحس ہیں کیا آہ میڈیا پر کوئی دباؤ ہے پی ٹی ایم پر آہ سے کو کور نہ کرنے کے حوالے سے اور اگر میڈیا کور نہیں کرے گا چلی ہم دباؤ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمانگلے سٹیپ پر موو کرتے ہیں سلمان بہت شکریہ یہ سوال کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی ایم تو بہت دور کی بات ہے میڈیا پر دباؤ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو ایک یہ سوال بہت زیادہ آج کل آپ کو سنائی دے رہا ہے ہر جگہ پر اور ہر طرف اس کی گردش ہے آہ کیا میڈیا آزاد ہے وہ سب چیزیں کرنے کے لیے مجھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے اپنے کریئر کا پہلا انٹرویو دینے کے لیے گیا تو مجھ سے آہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے جب ہم نے نیا نیا میڈیا پڑھا اور ہم گئے اور آہ یہ پوچھا گئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے تو اس وقت لگتا تھا بہت ستائی طور پر کہ میڈیا آزاد ہے آزاد ہے پشتون تحفظ موومنٹ کی آپ نے بہت ڈیٹیل میں تھوڑی در پہلے گفتو کی وہ میں سن رہا تھا سب پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ بھی جو ان کے جتنے مطالبات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جو کہ قائدے اور قانون سے اور آپ کے کونسٹیوشن سے باہر کے ہوں میڈیا کیوں نہیں کرتا کیونکہ میڈیا کو اجازت نہیں ہے ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ان کو کور کرنے کے لیے پی ٹی ایم کے بہت سارے جلسے کراچی میں جس طرح سے ان کی رکابٹیں ڈالی گئیں لہور میں جس طرح سے ان کے جلسے میں رکابٹیں ڈالی گئیں اسلامباد میں جس طرح سے ان کے بہت سارے جلسے بہت کامیاب ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے آپ کو صرف ٹی وی نہیں آپ کو ریڈیو پر اس پر بات نظر نہیں آتی بہت زیادہ نمبر ہے لوگوں کا جو ریڈیو سنتا ہے آپ کو اخباروں میں اس طرح سے کوریج نظر نہیں آتی کیونکہ ان تمام میڈیا مالکان کو ان پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آج کل ایک ٹرم بہت زیادہ کومن ہے اور بہت آپ کو سنائی دیتی ہے ٹی وی پر خاص طور پر کیونکہ جب سے ٹی وی کا آنا ہوا تو اخباریں اور وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا لیکن بہرحال وہ میڈیا ہے ٹی وی پر آپ کو بہت زیادہ ایک چیز سنائی دیتی ہے کہ ہم اخبار کیسے چلائیں ہم میڈیا کیسے چلائیں ہم تنخواہیں کیسے دیں بہت سارے انکرز پچھلے دنوں بی بی سی پہ اور وائس آف امریکہ پہ انٹرویوز چلے اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی نوکلیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ سب انہی چیزوں پہ کیونکہ پی ٹی ایم تو کیا آپ کو بہت معمولی سی آپ صرف نواز شریف اور ہمارے الیکشنز کے اوپر بات آزادی سے نہیں کر سکتے ان کی کوریج پہ بات نہیں کر سکتے تو پی ٹی ایم پہ بات کرنا تو بہت دور کی بات ابھی ایک ڈیریکٹر ڈیوز کا وائس آف امریکہ پہ ایک انٹرویو چل رہا تھا جس میں کچھ نقوی صاحب سے میں ان کا نام بھول رہا ہوں تو انہوں نے ایک بہت بہت جنرلی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن جو اسے کہتے ہیں نا کہ ڈیویل ڈیٹیلز ڈیٹیلز میں کون کیا کہاں کیسے سب کچھ کیا جا رہا ہے اب ہاں یہ جنرل گفتگو کر سکتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی یا اس پر دھاندلی کا اعدام لگا جا رہا ہے بہت سرسری سی گفتگو لیکن کسی بھی ڈیٹیلز میں جا کر کے میکنزمز کیا ہیں کون یہ کر رہا ہے اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے اسے روکے جانے کا مقصد کیا ہے میڈیا کو کنٹین کیسے کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ جائیں تو پھر وہ گفتگو جو ہے وہ اب آپ نہیں کر سکتے میڈیا پر نہیں بتا سکتے لوگوں تیکھیں انجنئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انجنئر ان پر تو بات کرنے کیا آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں ملتی یہ تو شاید کوئی ڈھگی چھپی بات غالباً نہیں ہے کہ الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں کتنے انجنئر ہوتے ہیں کیا وہ ریکڈ ہوتے ہیں کیا وہ فیر ہوتے ہیں آپ کا ایک پرسنٹ ایج ہوتا ہے جس میں آپ کا ووٹر جو ہے وہ جو کہ حقیقت میں جا کے ووٹ ٹھیک ہی ڈالتا ہے ایک ووٹر جب جاتا ہے الیکشن کا نتیجہ کیا آتا ہے ریزلٹ کے آتا ہے تو یہ نقوی صاحب کی بات بجا ہے کہ صرف الیکشنز نہیں بہت ساری باتوں کے اوپر لوگ کہاں جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیوں جاتے ہیں اور پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں جائز ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے مطالبات کو ایک آزاد شہری ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کو کوریش کی بھی اجازت اچھا اگر فرض کیا نہیں کوریش نہیں دی جاتا جیسا کہ نہیں دی جا رہی سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اب خبر کو باہر آنے سے روک تو نہیں سکتے ہاں یہ ہے کہ سوشل میڈیا شاید ابھی اس کا پھیلاؤ اتنا پاکستان میں نہیں ہے لیکن پھر بھی تیس پینس چالیس پرسنٹ لوگوں تک تو ایکسس ہے اور وہ تیس پینس چالیس پرسنٹ کی بڑی زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو اس طرح کی تحریکوں کے اندر ایک میجر رول ادا کرتے ہیں تو آپ تحریک کو تو شاید نہیں روک پائیں گے خبر روک کے آپ کے صورتحال یہی بنتی ہے کہ لوگوں کو اچانک ایک دن پتا چلے گا کہ یہ کچھ بڑا انسیڈنٹ ہو گیا یا بڑا واقعہ اور وہ پھر دھونتے رہے جائیں کہ یہ اچانک ایک دن کیا ہو گیا اس سے زیادہ کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سلمان یہ صرف پی ٹی ایم کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے بہت سارے سوسائیٹی میں ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے اور پھر اچانک سے وہ اوبرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہماری سوسائیٹی میں ایسے نہیں کرتا تھا آپ عورت کے حقوق کی بات اگر کریں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایک الیٹ چار عورتیں نکل کے آسمہ جہانگیر کے زمانے میں آپ سائیکل پہ نکلتی ہیں اور اپنے حقوق کے لئے لڑتی ہیں تو یہ صرف پی ٹی ایم کی بات نہیں ہے اب تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کو وہ سینسرشپ ڈالی جائے گی اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے گا یہ تو آپ بانگے دوحل اب کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا مانیٹرنگ تو تھی ہمیشہ سے آپ کے اکاؤنٹس کس طرح سے مانیٹر ہوئے بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس کس طرح سے مانیٹر ہوئے میرے خیال سے انڈیویجول مانیٹرنگ ہے وہ اس حد تک ہے لیکن عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے پاس رائٹ آف انفرمیشن ہونی چاہیے جو کہ ہم نے بل بہت زیادہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر نے پاس کیے وہ سب چیزیں ہوئیں لیکن کیا اس کا فائدہ عام عوام کو پہنچ رہا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ پی ٹی ایم کہ اگین میں کہوں گا کہ مطالبات ایسے ہیں جو کہ ہم سب کو ہماری جنریشن کو بچوں کو معلوم ہونی چاہیے اور آپ جس صدی میں رہتے ہیں جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی یونیورسٹیز میں لوگ سٹوڈنٹس میں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیز میں سکولرز کو بلا کے ایسی مومنٹس کے لوگوں کو بلا کے ان پر باتچیت کریں تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے آپ کی نوجوان نسل کے اندر نئی جہتیں جو ہیں وہ آ سکے سوچ کے نئے دروازے کھل سکے تو یہ صرف آپ اس تحریک کو بند نہیں کر رہے ہیں آپ سوچ پر تالہ لگا رہے ہیں آپ سوال کرنے پر تالہ لگا رہے ہیں آپ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر تالہ لگا رہے ہیں چلی تالے کی طرف گفتگو آگئی تو ہم ایک اور دوسری تحریک کی طرف چلے جلتے ہیں پی ٹی ایم پر بات سوچ گئی دوسری تحریک اگرچہ وہ اس طرح مستقل تحریک کی شکل میں نہیں ہے لیکن جو توہینز کا حوالے سے تحریک لبیک نے جو اس ایشو کو توہین کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ گزشتہ دو تین دہائیوں سے چلا آ رہے جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے اور اس کے زمن میں عقلیتوں کو اور مختلف فرقوں کو کرنا پڑا ہے اس کے بغتنا پڑا ہے اس قانون کو جب سے گفتگو کا سلسلہ جائے اس میں مختلف سطحوں پر گفتگو ہو رہی ہے تحریک لبیک کے آنے کے بعد اور جس طرح ہمارے گورنر صاحب کا قتل ہوا سلمان تاثیر صاحب کا اور شہباز بھٹی صاحب کا قتل ہوا اس سب کے بعد یہ وہ دوسری تحریکہ جس کو ٹی وی پر کوئی کوریج ایسا دستیاب نہیں ہے اگر جس کی وجوہات شاید مختلف ہوں گی تحریک لبیک کو کوریج نہ دینے کی تب تب اشتون تاثیر اومیٹ کو کوریج نہ دینے سے لیکن انہیں بھی ان کے بھی جو دھرنے سے انہوں نے تین چار دن کے لیے ملک کو محتر رکھا میں معذرت کے ساتھ سلمان آپ کا یہاں پہ ایک سوال یہ منقطع کروں گا میری خیال سے شاید یہ بہت انفیر ہے میڈیا کی حوالے سے کوریج کی میں بات کروں گا کیونکہ کوریج تو خادم خادم رزوی صاحب تو ایک سٹار بن چکے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کے میم میڈیا پہ اس دفعہ آپ آسیا بی بی کے معاملے پہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوریج اس طرح سے شاید اجازت نہیں اگین کہ میڈیا کو اجازت نہیں ہے اس کو دکھانے کی خاص اس کی وجہ ہے مگر اس سے پہلے وہ جب ہزار ہزار روپیہ اندھرنے والوں کو دیا گیا وہ سب میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں وہ سب چیزیں دکھائی گئیں بلکہ بلکہ اچھا ہم جس سے آپ نے کہا تعلیٰ لگانے کی گفتگو مذہب پر بھی گفتگو کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک محول ایسا بن گیا ہے کہ آپ بات کو کرتے ہوئے جو ہے بات کرنے سے پہلے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اس گفتگو کو سن رہا ہے توہین کے الزامات کو اتنی شدت کے ساتھ سوشل میڈیا پر استعمال کیا گیا اور ٹیلی ویژن پر استعمال کیا گیا مخالف سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا حتیٰ یہ کہ سوشل میڈیا پر وہ لوگ ہمارے جیسے جن کی بہت چھوٹی سی آرڈینس تھی گفتگو ہماری چار ہزار لوگ یا پانچ ہزار لوگ فالورز میں سے سے شاید مہینے میں ایک پیج کی ریچ ایک میلین تک ہوتی ہوگی ہمارے اس سے زیادہ کی گفتگو تو نہیں تھی وہاں اتنے چھوٹے سے ڈیسنٹ کے اندر ایک کو بھی سنب کرنے کی ضرورت اتنی شدت سے محسوس کی گئی کہ پوری ایک مہم توہین کی چلائی گئی اور اس گفتگو کیا ہمیں نہیں لگتا کیا جو اس سلسلے کو چالانے والے انہیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ جو زہر ہم بھر رہے ہیں یہ بلکل ہی سوچ سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دے گا اور ہم کسی جاہلانہ اس کی طرف چلے جائیں گے بہت سارے اقدامات ریاست کی طرف سے ایسے ہیں جن پہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کیا یہ سب اقدامات کرنے کے بعد ہم ذہنوں کو بند نہیں کر رہے ہم شدد پسندی کی طرف نہیں جا رہے کیا ہم خود ریاست جس کا یہ فرض ہے کہ وہ مائنورٹیز کو اور میجورٹی کو اور وہ سب لوگوں کو تحفظ فرام کرے کیا وہ اس چیز کا ایک خاص قسم کا استثناء نہیں لے رہی ان سب چیزوں سے اور بہت سارے اقدامات ایسا کرنے کے بعد جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے توہین رسالت والا معاملہ ایک بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اب آسیا بی بی والی چیز کے بعد اور صرف آسیا بی بی نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میڈیا پر پرومیننٹ نہیں ہیں جن کا نام نہیں آتا آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہمارے فالورز شاید ہفتے میں ایک ملین تک ہوتے ہوں گے تو یہاں پہ تو ایسے زبانوں پر بھی تالے لگائے گئے ہیں اور ایسی جگہیں بھی بند کی گئی ہیں جہاں پہ شاید جن کی تعداد چند نمبرز میں تھی ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بندی کی گئی اور وہ سب چیزیں ہوئیں میرے خیال سے ریاست کو اس وقت اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یہ جتنی سیکشن ہیں ان سب چیزوں کے اوپر سلمان تاسیر صاحب نے جس طرح کہا تھا شہری ریمان صاحبہ نے جو بل پیش کیا تھا اور پھر وہ واپس لینے پہ مجبور ہوئے وہ ایک بہت ڈیٹرمنٹ خاتون ہے اور بہت دبانک خاتون ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان کو واپس لینا پڑا پیپلز پارٹی کو وہ بل اپنا کیونکہ کچھ حالات اس طرح سے ہو گئے آپ سوچیں کہ خادم رزوی کی تحریک اتنی پرومننٹ کیسے ہو گئی چند سالوں میں تین سے چار سالوں میں خادم رزوی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ خادم رزوی صاحب کی گفتگو جب سنتے ہیں یا آپ ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ایسی خرافات نہیں ہوتی جو آپ اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ سنیں کیا وہ اس میں خرافات ایسی نہیں ہوتی جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سننا چاہتے وہ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ کس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کیا جتنے سوالات خادم رزوی صاحب نے اٹھائے اور جس طرح کی گفتگو انہوں نے جنرل جرنیلوں کے بارے میں کی اور چیف آف آدمی سٹاف کے بارے میں کی اور سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں کی اور پھر پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں کی اور یہ ترغیب دلانے کی کوشش کی اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کی کہ اگر آپ تک کوئی ہم میں سے نہیں پہنچ سکتا تو ان کے ڈرائیور اٹھیں اور وہ ان کو قتل کر دیں کیا اس کے اوپر ٹریزن نہیں بنتی کیا اس کے اوپر کوئی ایک ایف آئی آر کوئی مقدمہ کوئی ریاست نے کوئی اخدام اٹھایا اس کے اوپر نہیں بلکہ جا کے اس سے ایک وہ معاہدہ کر لیا گیا جس کی شکریں آپ نے پڑھیں تو اس پہ بہت آپ کو ہسی نہیں آتی کیا بلکل بلکل ہم جہاں ایک بریکی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد ہم نیکس مار اگلے مرحلے پہ جہاں دوبارہ گفتگو کو اسی یہیں سے جوڑیں کہ جہاں سے ہم نے تو ناظرین چلتے ہیں گریک کی طرح گرینش hair skin and nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega 3 vitamins and minerals to provide your hair skin and nails the nourishment that it needs like all other greenish vitamins and supplements the hair skin and nails formula is gluten free, dairy free, soy free and non GMO it is also halal, kosher and veggie certified so make greenish hair skin and nails formula a part of your daily health care routine अरूज financial के जाहिद सहीद लाए आपके family और friends के लिए travel and visitors insurance जो दे आपको best plan at best price महाना payments plan for super visa insurance और claim में मदद आपके बहतर मुस्तक्पिल की जमानत औरूज financial औरूज financial के जाहिद सहीद लाए आपके mortgage debt के लिए life insurance and in case of disability monthly payment plan जो आपकी family को दे benefit ना के आपके bank को आपके बहतर मुस्तक्पिल की जमानत औरूज financial औरूज financial तोज़ we are showcasing Roti-Matic it's a fully automated Roti maker this is the first time we are bringing to Canada and it's available on bestbuy.ca online I've been using this device for a year now and it's absolutely life saver to me This is very handy device it's a small compact very easy to make the rotis You can make crepes you can make wraps you can make rotis burattas multi multi-talented machine this is Now Roti-Matic is available موسیقی 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 شکلیں بدلتی رہتی ہیں تو اس ساری صورتحال میں کیا وجہ ہے کیا صورت نظر آتی ہے کہ کیا ہم ریاست کسی ایسے ملک کسی ایسے موڈل کی طرف چاہنا چاہتی ہے جیسے سعودی عربیہ کے سب کچھ آپ کا بند ہے اور آپ کسی اس پر یا ایران کا موڈل ہے یا نورتھ کوریا کا موڈل ہے کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں ہمیں صورتحال کو میرے خیال سے شاید ریاست خود کنفیوز ہے کہ وہ کیا بنانا چاہتی ہے کیونکہ ریاست کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کیا بنانا چاہتی ہے جو دور ہے وہ ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر صرف میں خادم رزوی صاحب کی طرف واپس جاؤں گا اس تحریک لبیک یا رسول اللہ جو اس کا نام ہے اس کو بہت پہلے ختم کیوں نہیں کیا گیا اس کی کوریج میڈیا پر کیوں دکھائی گئی وہ ایک ہزار ہزار روپیہ جن کی سی دی اے یا ال دی اے یا جتنے لوگوں کی جھوگیاں گراتی ہیں اور وہ جو لو کاسٹ سوسائٹیز اور وہ سب چیزیں ان کو گراتی ہیں ان کو تو نہیں کیا جاتا ہے ان کے تو سامان اٹھا کے باہر پھینکتے جاتے ہیں سندھ میں جو حالات ہوتے ہیں کراچی میں جس طرح سے لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں تجاوزات ختم کی جاتی ہیں تو آپ غریب کو تو ایک ہزار روپیہ نہیں دیتے آپ تحریک لبیک کے کارکونوں ایک ہزار روپیہ کیوں دیتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے جو املاک ہیں اس کو نقصان پہنچایا آپ نے زندگی کو موطل رکھا آپ نے زندگی کو موطل رکھا کتنے خواتین جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں ایمبلنس میں اور بچوں کی پیدائش ایمبلنس میں ہوئی آپ غصب خدا کا آپ دنیا کے کس جگہ پہ آپ رہتے ہیں کسی محضب موشکر میں آپ نے ایسا سنا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے تو ریاست کو میری نظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاست کو خود سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں لیکن یہ سیچویشن ایسی تھی ایسی ہی ہے اور ایسی ہی رہے گی آج خادم رزوی ہے کل خادم رزوی نہیں ہوں گے کوئی اور تو ریلیجیس انٹولرنس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف ریاست کو نہیں نکلنا پڑے گا بہت سارے لوگ جو کہ اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں لیکن اس کو فروغ دنے کی ضرورت ہے آپ کے سکولرز کو اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے عدیب کو اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے استاد کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ وہ اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور اس پر پورا بھی کرتا ہے مگر اس کو بات کرنے کے جالت نہیں ہے دیکھیں بالکل یہی ہے کہ ایک محول جو ایسا create کر دیا گیا ہے گفتگو کلاس میں کرتے ہوئے لوگ اس بات کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ جو مذہبی علماء کو مذہبی رہنماؤں کو پسند نہیں آئی حاصل طور پر تو اس کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر چل جائے گی اور اس کے بعد ان کے خلاف کسی بھی وجہ میں کیونکہ قوانین کلیر نہیں ہے کہ توہین کس چیز کا نام ہے دیکھیں بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی کونٹیکسٹ کو سوچے سمجھے بغیر آپ صرف ایک سٹیٹمنٹ کو پکڑ کے سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور اگلے دن اس بندے کے گھر کے باہر سوالوگ استماعہ کے صورت میں جمع ہوں گے اس کو گھر کو جلا دیں گے آپ مسیحی برادری کے ساتھ جو ہوتا ہے جوزف کالونی میں گھر جلائے گئے جتنے ہوئے وہ سب کیا معاملہ تھا جتنے مسیحوں کے اوپر توہین رسالت کے وہ سب چیزیں ہوئیں ان سب کا آسیا بی بی کا آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ممتاز قادری کے جنازے کو ہم نے کس طرح پوٹری کیا ہم اس کے مزار پہ جاتے ہیں ایک بہت افسوسناک چیز مجھے آج بھی وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کیونکہ میں خود بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ممتاز قادری کا جس کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور اس کے غازی کے نعرے لگائے گئے اور اس بچے کیا وہ بچے کی پرورش کس طرح سے ہوگی وہ اپنے باپ کو کس طرح سے دیکھے گا اس کو کیا بنایا جا رہا ہے اور وہ صرف اس بچے کو نہیں بنایا جا رہا اس جنریشن کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم صرف ریاست یا کچھ ایک مخصوص گروہ ایک کارڈ نہیں کھیل رہی یا پوری جنریشنز کو دعو پہ لگا رہے ہیں اچھا جو لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی آواز جو ہے وہی صورتحال میڈیا پر تو کم سے کم ان کی آواز سنائی نہیں جائی چھوٹے چھوٹے پاکٹس پر یقینا لوگ کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں بھی کام کرتے ہیں اور اس کا خمیادہ بھی انہیں بھگتنا پڑتا ہے ظاہر ہے لوگوں کو ملک چھوڑ کے بھی جانا پڑا لوگ قتل بھی ہوئے الزام بھی لگے ان پر جیلوں میں بھی ذہن جنہیں حفیث کا معاملہ ہمارے سامنے ہے گفتگو کا ان کی ان پر الزامات لگے انہیں وہ ہٹنا پڑا اسی طرح لہور میں اپنے اس میں اسلام آباد کے ایک پروفیسر صاحب ہے جو تاریخ کے کانٹیکس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے اور ان کی ریکارڈنگ چلیا اس کے بعد ان پر مقدمہ قائم ہو گیا اور وہ بھی چلتے ہیں یہ سلسلہ آپ تو یہاں پر جب ہمارے پاس گفتگو کی بحث کی گنجائش یونیورسٹی میں نہیں رہی اس کے علاوہ آپ کس جگہ دیکھ سکتے ہیں کیا واقعی ہم تباہی کے رستے پر مکمل چل چکے ہیں یا گنجائش ابھی نظر آتی ہے آپ کو میرے خیال سے it's never too late to come back or it's never late to change the scenario کسی مشکل ہوتا ہے پر it's not impossible یونیورسٹی کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پر بات کرنا ہے کہ گنجائش ہے اور تھی ہمیں نظر آتی تھی بہت ساری یونیورسٹی کے اندر لیکن ان سب جگہوں کو تالے لگا دیا ان تالے لگانے سا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کو بند کر دیا آپ نے ان سب آوازوں پر تالے لگا دی ہے جنید حفیظ پہ میں ضرور چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں اگر آپ نے اس پوری discussion کو پڑا ہو جو کہ اس classroom کے اندر تھی جو کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا اس میں کوئی توہین رسالت اس میں کوئی مذہب کے خلاف اس قسم کی گفتگو نہیں تھی اور اس میں وہ ایک بہت enlightened اور liberated گفتگو تھی جس میں بہت سارے لوگ اور شامل تھے اور پھر ان کی head of department وہ ساری situation کے بعد وہ فوراں سے پاکستان سے نکل گئیں جنید حفیظ کی family کس misery میں آج کل رہتی ہے وہ خود کتنے سالوں سے اس کال کوٹڑی کے اندر بند ہیں جس کے اندر کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے شاید کسی سے باتچیت نہیں کی ہوگی کوئی وکیل ان کا case لینے کے لیے تیار نہیں ہے اب جو وکیل جنہوں نے لیا انہوں نے یہ request کی کہ آپ اس کی سامنے نہ آئے اور پھر آپ اس case کی سماعت لاہور میں رکھیں اور اس کی case کی سماعت کبھی ہو نہیں پائی اتنے سالوں سے اس انسان کی آپ نے پوری youth پر بات کرتی پوری زندگی آپ نے اس کی تباہ کرتی آپ کے پاس ایک scholar باہر سے پڑھ کے آیا جو کہ وہ آپ کے ساتھ literature پر بات کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ معاشرے کی رواداری پر بات کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ مساوی پر بات کرنا چاہتا ہے یہ سب چیزیں پنپنے کے لیے ایک ذہن کو بہت ضروری ہیں جب ہم یونیورسٹی یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم آرے پچپنے بہت ضروری ہوتا تھا گھروں میں بات کی جاتی تھی کہ آپ نے کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے تو شاید اس کے بارے میں جس شخص نے یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تو اس کو لگتا تھا کہ یہ تھوڑا سا آسان نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کا رابطہ بڑھانا اور وہ سب چیزیں کرنا اور جب پتا چلتا تھا کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو یہ ایک عام عمومی رائے پائی جاتی تھی چند ایک خاص حلقے میں کہ جو شخص یونیورسٹی جا چکا ہے اس کا وہ تھوڑا موڈریٹ آدمی ہے بات کو سمجھ سکتا ہے اختلاف رائے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن آج کل تو یونیورسٹی میں بہت خطرناک حالات ہیں میں نے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں کچھ سال پڑھایا ہے اور جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ احمدی کے خلاف آپ بات نہ کریں کیونکہ آپ یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں تو شاید آپ پہ احمدی ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے اور پھر آپ کو اس سے بھاگنا پڑتا ہے جو کہ بہت آپ کے پاس لیبل لگانا بہت آسان ہے اور پھر اس لیبل کو اتارنا اس پوری جنریشن کے لیے اس پوری فیملے کے لیے کتنا مشکل ہے یہ شاید بہت انسینسٹیو ہے بنیادی آئیڈیا یہ ہے نا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر کوئی بھی لیبل ہو آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ نہیں ہے دیکھیں سلمان میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے ریاست کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ریاست کو لینا دینا اس سے ہونا چاہیے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے کیا میں آپ اور باقی تمام لوگ جو ہیں ریاست کے افراد جو ہیں وہ اپنی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے ریاست یا این ادھر پرسن has nothing to do with it تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ ہمیں اپنے سکولز کے اندر ہمیں تھوڑی اسلامیات کی کتابوں میں تھوڑی گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دینیات کی ہمیں معشرتی علوم میں کچھ چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں شاید اردو اور انگریزی کی کتابوں کے ساتھ بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے پچھلی دنوے کیمپنگ چلی تھی کہ آپ بی اے کے انگریزی میں سے ایک بڑا مشہور نوول ہوا کھا تھا مسٹر چپس اس کو نکال کے آپ کچھ اور ڈالیں آپ سرور ڈالیں لیکن آپ مسٹر چپس کو نہ نکالیں اس کی وجہ کیا ہے مسٹر چپس آپ کو کیا سکھا تھا it's just a story tells you something بلکل بلکل بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمارے اس میں ہمارے ہاں بہت کچھ ایسا ہے اور صرف کتاب اور ٹیکسٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے پڑھانے والے کا رویہ بھی اس ساری چیز میں بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے جب میں نے ممتاز قادری بچے کو دیکھا اب کل کو جا کے وہ ایک تیچر بنتا ہے ایک یونیورسٹی میں جاتا ہے ایک پروفیسر بنتا ہے وہ کیا میسیج کنوے کرے گا آپ براؤٹ اپ کس طرح سے کرتے ہیں تو سوسائیٹی میں انٹولرنس ٹپکی نہیں ہے کہیں سے یہ انجیکٹ کی گئی ہے بہت ساری وہ جو سلو پوائزنگ جس کو ہم کہتے ہیں بلکل وہ اس کے اثرات آپ کو کچھ سالوں کے بعد دکھائی دیتے ہیں ان تمام معشرتی رویہوں کے ہمارے بچپن میں سلمان آپ کو کہیں دکھائی دیتا تھا ہمارے ہمسائے میں کوئی ایم دی رہتا ہے کسی کو پیس سے کوئی کنسر نہیں ہوتا ہاں نہیں پتا ہی نہیں تھا پتا ہی نہیں تھا سیونٹیز میں جب بھٹو صاحب کے ہوئے تو ہم نے کچھ ایسے قصے سنے جب وہ حالات تنگ ہوئے تو لوگوں پہ تو لوگ اپنے دوستوں اور رشتداروں کے گھروں میں اپنے سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں پہ چھپ کے راشن پہنچایا کرتے تھے لیکن آج آپ کو ایسی ٹولرنس اور برواداری نہیں دکھائی دیتی برواداری بالکل اور یعنی اسی وقت کا نتیجہ تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس تھی جہاں پر گنجائش باقی تھی وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس بھی جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ لوگ جو اس سارے گفتوب کیا کرتے تھے اس طرح کی وہ لوگ جو آواز اٹھایا کرتے تھے اس چیز کے لیے یا تو انہیں نشانہ بنا دیا گیا اس طرح کا کہ وہ یا کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹے یا ان کی پوزیشن ایسی کر دی گئی ان کو اس طرح وہ کر دیا گیا کہ ان کی آواز سنی نہ جائے اس میں اثر کم رہو کم سے کم ہو معاشرے میں وہ اس طرح ایکٹیو رول اپنا پلے نہ کر سکیں جس طرح کر رہے ہیں ظاہرہ سارے عمل میں ریاستی مشینری ہی استعمال ہوتی ہے ریاستی مشینری ہی استعمال ہوئی ہے مذہبی گروہوں نے بھی ریاستی مشینری کی مذہب سے ہی کیا مذہبی گروہوں کو ریاستی مشینری کی کھلم کھلا سپورٹ حاصل رہی ہے اس کام کے کرنے میں اب تو گفتگو جائے یہ قانون قوانین کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے سلمان میں پھر وہی بات کروں گا کہ پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں وہ جو بلوٹس رود انٹر وہ سب کسا شروع ہوا استادوں کے ساتھ کیا ہوا ان کو یونیورسٹی سے نکالا گیا وہ سب چیزیں بہت آسان تھی وہ کسی قائد قانون کے دہت نہیں ہوئیں کیا خاتم رزوی کو گرفتار کرنا اس کی اوپر ٹریزن کا ایک مقدمہ چلانا وہ سارے الفاظ جو انہوں نے کہے کیا آپ کو اور مجھے کہنے کی اجازت ہے آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گرتش کرتی بھی دیکھی ہوگی جس میں کراچی کے کچھ بچے جن کی عمرے پانچ سے سات سال کے بیچ میں ہیں جو ایک گوڑیا کے گلے میں بھندہ لگا کے جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے کہ آپ کے بچے آپ کی اگلی جنریشن کس طرف جا رہی ہے آپ اپنے بچوں کے اندر کیسا رویہ پیدا کر رہے ہیں ادم برداشت پیدا کر رہے ہیں اور یہ ایسی سیچویشن دور ایسے حالات دور نہیں ہیں جب آپ کے بچے گلے کاٹنے پہ آ جائیں گے اچھا اور دوسری طرف جو ہے اس سے زیادہ مدردار بات ہے جب یہ گفتگو کی جاتی ہے یہ ایک بہت مزگا خیز بات ہے کچھ سال پہلے ایک مہم چلی تھی جب جنڈر اور سیکشوالیٹی پہ بات ہونا شروع تھی تو کسی بھی ملک میں جب ان سب چیزوں پہ نئے طریقے سے بات ہونا شروع ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈز نہیں ہیں جو کہ ٹرینڈز نہیں ہیں یہ انسانی رویہ ہیں یہ جبلت ہے جو کہ آلیڈی اگزسٹ کرتی ہے تو اسی طرح سے میرے خیال سے کہ یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ شاید بات کرنا ہی مسئلے کے حل کی طرف لکھے جاتا ہے جب آپ کسی زمانے میں جس کو ایک میریٹل ریپ ایک ٹرم میں مازلت کے ساتھ تھوڑا سام ٹاپک پہ ہج جائیں گے جو کہ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا کونسپٹ نیا نہیں ہے یہ ہمیشہ سے تھی اس کی اویرنس اب ہے کیونکہ ہم نے اس پہ بات اب کرنا شروع کی ہے ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات بہت دیر سے کرنا شروع کی ہے بلکل بہت شکریہ علی آپ کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے گا ناظرین بہت بات بلکل علی نے جس سے جو کی وہ بہت درست ہے ہمارے ہاں ریلیجرس انٹالرنس بہت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے آہستہ آہستہ اس کی مقدار میں اس کی تعداد میں ان لوگوں کی تعداد میں جو انٹالرنٹ ہیں جو برداشت نہیں کر پاتے اپنے خیالات کے خلاف اپنے خیالات سے مختلف کسی بھی خیال کو ان لوگوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اور دوسرے یہ ہے کہ میڈیا اور اس سب کی وجہ سے سوشل میڈیا کے سامنے آنے کے بعد ہمیں جگہ جگہ ہونے والے چھوٹے واقعات جو اس سے پہلے شاید کہیں دب جاتے تھے چھپ جاتے تھے وہ ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں زیادہ بڑی تعداد میں ہمیں زیادہ کھل کھلا کر کھل کر آئینہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس معاشرے کو اگر اس طرف جانے سے روکنا ہے تو اس کو روکنے کا فرض ہم لوگ ہی اضافہ کر سکتے ہیں اور اسے روکنے میں پہلا قدم اگر جو ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اس پر بات کی جائے اس پر بات کی جائے کہ یہ جس طریقے پر ہم جا رہے ہیں اس کا رتیجہ کیا نکلے گا یہ نفرت کس طرح ہمیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دینے پر مجبور کرتی رہے گی یہ نفرت اس نفرت میں ہم کس طرح ایک اپنے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے ملک کے ریسورسز کو تباہ کر لیں گے کس طرح یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے اختلاف رائے کو کسی مذہب کے نام پر یا وطن سے محبت کے نام پر روک دینا کس طرح معاشرے کو جامد کر دے گا اور وہ جامد معاشرہ کس طرح ایک ناسور کی صورت میں اندر ہی اندر پکتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کسی بڑے دھماکے سے پھٹنا جائے اور اس کو کسی بڑی آفت کا کسی بڑی خانہ جنگی کا کسی بڑی مذہبی کنفلکٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر ہم آج اس پر بات نہیں کریں گے آہست اس چینل کو ان راستوں کو کھولیں گے نہیں اختلاف رائے رکھنے والوں کو بات نہیں کرنے دیں گے تو اس کا نتیجہ سوائے اس معاشرے کے گلنے سڑنے کے کچھ اور نہیں نکلے گا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ بات کریں اور اس اجازت کے بعد ان کی زندگی کا تحفظ یقینی بنائیں پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اختلاف رائے رکھتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھ سکیں گے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان شاید وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے اگرچہ اس طرح کہایا تھا it's never too late آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہمیں پلٹنا ہے زیادہ نقصان سے بہتر ہے کہ ہم کم نقصان کے ساتھ اس رفتے سے واپس پلٹ جائیں بہت شکریہ آپ سب کا آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سوال یہ ہے